اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب لوگ آپ کی بہن بہت لبی چھوٹیوں کے بعد جانا دوبارہ سے پیشے خدمت ہے کیونکہ میں ولوگز بنا رہی ہوں بہت ایک لمبیر سے کے بعد میں کچھ بیزی تھی کیوں بیزی تھی کیسے بیزی تھی کہاں بیزی تھی یہ میرے آپ کو آنے والی ولوگز میں پتا چلے گا سو دیٹس وائی آپ نے میرے کمیگ ولوگز بلکل بھی مس نہیں کرنے سٹے ٹونڈ وید مائی چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کا پٹن تبا دے ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا بلکل بلکل نہیں بھولیں اچھا کبھی کبھی یا سی ہوتا ہے کہ موٹیویشن لیول اتنا لو ہو جاتا ہے نا کہ ولوگ بنانے کا دل نہیں کرتا تو پلیز آپ کومنٹ کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اس سے بڑی زیادہ موٹیویشن لیول جان ملتا رہتا ہے مندانا خوش خوش رہتے ولوگ بناتا رہتا ہے اور اس لیے میں نے چاہے سے ولوگ سٹارٹ کیا کہ یار تھوڑی سی ہمت ہو ستا رہی گا آجا یہاں پہ ہو رہی ہے تھوڑی سی گھر میں ڈیپ لیننگ بغیرہ کا کام چال رہے اور میں اپنے روم کی سیٹنگ کر رہی تھی علماریاں بغیرہ کپڑے سردیوں کے نکالنا اور گرمیوں کے سنبھالنا وہ سین چال رہا تھا سارا اور جب سے مومنہ جو ہے نا وہ سکس منت کی ہوئی ہے نا تو اس کے اتنے مزی مزی کی حرکتیں سٹارٹ ہوں گی ہے نا مطلب ہر چیز کی دفعہ ایسے مو کھول کھول کے آتی ہے نا ہاتھ پکڑ کے بھی اپنے مو میں اس نے ڈال لینا ہوتا ہے تو اس کو کھلانے پلانے کی جو ڈیوٹیاں نہ ہو تو میں نے آمنا کو دیویمن کا بیٹھا تو اس کو سمحال جب بھی کچھ چیز میں بناتی میں کہتی چلو آمنا زارا آج اس کو کھانا کھلا ہو پر اب تو کچھ ایسا ہو گیا کہ اب چٹتی ہے چلو چلو میں جب بھی میں کچھ ک کھلانے بیٹھتی تھی نا ہم نے بھاگ کیا جانا میں اس کو کھلاؤں گی میں کھلاؤں گی اور اب جب میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے نا تو اب یہ نہیں کھلاتی کہتی اتنا مشکل کام میں نے نہیں کرنا اچھا خیرہ نیوز یہاں پہ ہم کر رہے تھے اپنے فرنیچر کو پولیش وغیرہ اور جب ہم نے نہ پتا کیا نا فرنیچر والے سے کہ ہم نے پولیش کروانا ہے فرنیچر تو اس نے اتنے مو پھاڑ کے پیسے مانگی کہ پتہ نہیں اس نے فرنیچر کے او ہم نے پورے گھر کا فرنیچر خود نہیں پولیش کر لیا جو بھی اس کو شائن اور وغیرہ مار کے ورنیچر اتنا اچھا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا نا ساری چیزیں اتنی خوبصورت لگی تھی مطلب پیسے بچائے نا ہم نے تھوڑی سی جانا اپنا دماغ یوز کیا تھوڑی محنت لگی دو دن لگے ہمیں لیکن اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو سمیل تھی اس کی وجہ سے تو میرا اتنا آنکھوں میں دردر سرد میں درد رہ رہا تھا نا کہ مجھے سے لگ رہا کھانے میں میں نے بنائی تھی ثابت مصر اوف میرے فیورٹ ہے مطلب مجھے اگر کھانے کیا کھانے اور کیا پکانے تو میں تو بس نکالتی ہوں یہ دال اور اس کو پکا کے اوبار کے ترکہ شڑکہ لگا کے مزے سے کھا اور یہ وائس اوور کرتے ہوئے نا میرا بچا رو رہا ہے اس کا بھی وائس اوور آپ سننے ہاں جی کیا کہنا چاہیں گی آپ آپ کی در ہے یہ آپ واہ جی واہ جی واہ جی یہ نا مومنہ کے کیری کارٹ اور اس کے اندر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مومنہ لیٹے آمنہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ مومنہ کو نکالتی ہے باہر اس کے اندر خود لیٹ کے سارا وقت جھولے لیتی رہتی ہے اچھا یہاں پہ ہم آج چکے ہم ذرا پیر گھومنے جھولے لیکن بچوں کے ساتھ کیا گھومنا کیا پھرنا قسم سے عذاب ہے بچوں کے ساتھ باہر نکلنا چھوٹے بیبی کے ساتھ تو بہت زیادہ مشکل ہے اچھا یہاں پہ میں نے نا مومنہ کے جوتے لینے تھے کیونکہ اب وہ بڑی ہو گیا تو اس کو شوس کی ضرورت ہے اور نکے نکے شوس ہاتھی ہیں نا تو یہاں میں بزار شاپنگ کرنے آئے تھے چھوڑی سی بچوں کی شاپنگ چھوٹی مٹی چھوٹی مٹی اچھا خیر ہے نیوز اس کے بعد جی یہ نا نیکس ڈے کا ولوگ ہے اور یہاں پہ ہم گئے تھے تھوڑی سی پارٹی شاٹی کرنے اور آمنا کی خالہ کے ساتھ تو ہم یہاں پہ آئے تھے ہم نے کچھ چینیز فوڈ وغیرہ جو نا وہ ٹرائے کی تھی یہ پتہ نہیں کیا ہاں کو سٹیک تھا وہاں کا چیکن کا ان کا پیسٹ اوف بہت مزیدہ تھا تو چیکن کا مزے کا نہیں تھا جو انہوں نے ساتھ اس کا وہ سوس بنائی بھی تھی وہ سوس جانا وہ بہت کمال تھی مطلب مجھے نام پورے پلیٹر میں جانا ان کے وہ سوس مزدار لگی تھی اور اس ساتھ تو یہ کچھی سبزیاں تھی بطلب سواد تو نہیں آئی تھا ہم لوگ دیسی فوڈ دیسی کھانے مرے لوگ اس طرح کی چیزیں ہم اچھی نہیں لگتی ہیں یہ جو ان کا چاو میں نا یہ بہت یمی تھا اس کا مزایا تھا سٹیک بگر ابھی اپنی جگہ مزیدار تھے لیکن یہ نا کہ ہم لوگ کوئی دیسی شی سے کھاتے یا کوئی ٹیلین فوڈ کھاتے تو پھر مزانا تھا اور آئی سٹف چکر تھا یہ بڑا مزیکہ تھا اور یہ جو میرا کاکا ہے اس کو ہم نے فائنلی فائنلی ہم اس کے لیے سیٹ مل گئی تھی ادروائز پہلے تو ہم تنگ ہو رہے تھے کیونکہ ان کے باس ایک دو سیٹ تھے اور وہ بیزی تھی اور جب فری ہوئ اور یہاں پہ ہم نے لاس پہ مولٹن لاوان کا ٹرائی کیا یہ یمی تھا مطلب میں میٹھا لور نہیں ہوں اور مجھے میٹھا نہیں پساند دیکھیں یہ بہت مزیکہ تھا اور شدید میٹھا تھا مطلب ایسے میٹھا تھا نا اور وہاں پہ ان کی نا ون ائر اینورسری جال رہی تھی اس ہوتل کی تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں واپسی پہ جو نا یہ پیکج دیا جس کے اندر کوکیز تھی کیک تھے براؤنیز تھی اور یہ بہت مزیدار تھا مطلب گھار آ کے اس کے بعد جب ہمیں ہلکی ہل لگی تو اس کا میں مزیدار تھا مطلب سب سے جو مزیدار چیز تھے یعنی کی بسکٹ مزیدار تھے اور یہ میرا بچہ آ کے تھا کھار کے ایسے سویا ہے مطلب مو کے اوپر اس نے خود ہی کمبل لیا ہوا تھا اس طرح کی حرکتیں آپ یہ کرتی ہیں شکر میں نے دیکھ لیا تھا یہاں پہ مومنہ نے نیو نیو جو ہے نا وہ ہولڈنگ سٹارٹ کی ہے مطلب چیزوں کو گریپ کیسے کرتے ہیں پکڑنا کیسے ہے تو یہ سیکریٹ اس کی اتنی اس طرح کی مزیدار کی کلپس ہیں نا کہ کوئی بھی چیز دو نا تو اپنے یہ دونوں ہاتھوں کو نا جوڑ دیتی ہے ساتھ اور اس کو لگتا کہ میں نے وہ چیز پکڑ دیا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ میں یہی شگر لگا رہی تھی کہ مومنہ پکڑو اس کو نا ٹرائے کرو پکڑ دیں گا اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اگر آپ نے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو مجھے بتائیں میں اگلی تمام لوگز میں اس کے چڑھ چڑھ اس طرح کی کلپس لگاؤں گی جو کہ بہت ہی فنی ہے ادر وائز آپ جا کے میرا ٹک ٹک فالو کریں اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں تو وہاں پہ آپ کو مومنہ آمنا کی کی کیوٹ کیوٹ ویڈیوز اور میمز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی سو دونوں کی لنکس جو آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے ملتی نیکسٹ فل موسیقی